عرشت شریف کے قتل میں ملویس کینیا پولیس کے پانچوں اہلکار بے گناہ قرار دے دیا گئے ہیں پاکیزانی صحافی عرشت شریف کے قتل میں ملویس کینیا پولیس کے پانچوں اہلکار بحال ہونے کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ گئے ہیں زرائع کے مطابق پانچوں پولیس اہلکاروں کو انکواری میں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے جبکہ دو اہلکاروں کو سینئر رینک پر ترقی بھی دے دی گئی ہے عرشد شریف کے قتل میں ملوث دو اہلکاروں کو سینئر رینک پر ترقی دے دی گئی جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ آور سائٹ ایتھارٹی تحقیقات کا نتیجہ ہفتوں میں دینے کے وعدے کے باوجود ابھی تک منظریاں پر نہ لاسکی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان عباسی سے جی رضوان آگاہ کیجئے گا عرشد شریف کے قتل میں ملوث جو کیا پولیس کے اہلکار سے ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور پاکستانی صحافی عرشد شریف کے قتل میں جنہیں بھی پولیس اہلکار ملوث سے ان کو بحال کر کے دوبارہ ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پانچوں پولیس اہلکاروں کی جو انکواری ہے ان سب کو اس میں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور جو انڈیپنڈنٹ پولیسنگ اور سائٹ آتھارٹی ہے تحقیقات کے نتیجہ ہفتوں میں دینے کا افغادہ کے باوجود آج تک وہ منظر عام پر نہیں لاسکے اور پولیس اہلکار کی جو بھالی ہے ان کی جو تحقیقات کی توالت کا متعلق جو سوالات ہیں وہ جو اتھارٹی کی جو ترجمان ہیں انہوں نے ابھی تک نہیں دیا اور کینیا مہرشد شریف کے جو مزوان خرم اور وقار جو قتل میں ملوث ہونے کے الزام سے انکار کر چکے ہیں کینیا میں ہی اس وقت تک مقیم ہیں اور دو ہزار تیس سے اککبر دو ہزار بائیس سے یہ کیس چل رہا تھا اور آج اس کا جو بڑا فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کو بھی بازیاب کر دیا گیا ہے ان کو واپس جوٹی پر بھیج دیا گیا ہے اور جو ملزم جن کو الزام لگایا جا رہا تھا خرم اور وقار وہ بھی کا حال کینیا میں موجود ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ رزوان عباسی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے